موسیقی 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 بڑھتا بھی ہیں گروت بھی کرتا ہے پھر امنی جسم نامی کی دو قسمیں پڑھیں گی ہیوان ہوگا بڑھنے والا ہیوان ہوگا ہیوان نہیں ہوگا ہیوان ہوگا تو انسان اور جنور ہوگا اگر ہیوان نہیں ہے تو وہ درخت ہوگا تو یہ چار قسم کی جنسے میں امنی پڑھی تھی جہور جسم مطلق جسم نامی ہیوان یہ کیا ہے جنسے ہیں کیوں کیونکہ جنس کے سے کہہ جائے ہیں وہ کلی جاتی ہیں جو ایسے افراد پر بھولی جائیں جن کی حقیقتیں الگ لگ ہو جہور دیکھو اس کی جزیات جو ہے انسان جنور چاند تارے ان سب کی حقیقتیں الگ لگ ہیں تو یہ کیا ہوئی جنس ہوئی اس سر جسم مطلق جزیات کی حقیقتیں الگ لگ ہیں جسم نامی جزیات کی حقیقتیں الگ لگ ہیں ہیوان کے افراد کی بھی حقیقتیں الگ لگ ہیں تو یہ ساری چاروں جہور جسم مطلق جسم نامی ہیوان کیا ہوئی یہ جنس سے ہوئی اور پھر میں نے بتایا تھا کہ علم منطق نے ان کی ترتیب بھی رکھی ہے تداد کے تبار سے یعنی کچھ وہ جنسیں ہیں جن کی افراد جن کی جزیاد کی تداد کم ہیں اور جن کی زیادہ ہیں جن کی بہت زیادہ ہیں تو ہیوان جو ہیں ان کے اندر صرف انسان اور جنوار آتے ہیں لہٰذا اس کی تداد بہت کم ہے جس میں نامی کے افراد کی تداد بڑھ جاتی ہے درختوں کی وجہ سے جس میں مترک میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے پتھر وغیرہ کی وجہ سے جہور میں تو ساری چیزیں ہی آ جاتی ہیں تو سب سے بڑی جہور ہیں اور اسے جنس الاجناس بھی کہا جاتا ہے یعنی جنسوں کی جنس سب سے بڑی جنس آپ یاد رکھیں اگر میں کہوں آپ سے انسان کی جنسے قریب کیا ہے یعنی آپ سے کہوں کہ انسان کی حقیقت کیا آپ کہیں گے ہیوانیں ناتق ہیں تو انسان کی جنسے قریب کیا ہے ہیوان ہے جنسے قریب کیا ہے پھر اس سے برید اس کی جسم نامی ہے اس سے برید انسان کی جنس جسم مدرک ہے اس سے بہی جوہر ہیں یہ بھی انسان کی جنسیں ہیں کیونکہ انسان بھی جسم میں نامی ہے انسان بھی جسم ہے انسان بھی جوہر ہیں تو یہ بھی انسان کی جنسیں ہیں لیکن اس کی سب سے قریبی جنس ہیوان ہے اس سے بہی جسم نامی اس سے بہی جسم مدرک اس میں بہی جوہر تو یہ ہم نے جنسوں کے بارے میں پڑھا تھا پھر ہم نے اصلاحِ ماہوا اور اصلاحِ ایو شیعن ہوا کے بارے میں پڑھا تھا اسلاح اباؤں میں نے کہا تھا کہ جیسے ہم عام زبان کے اندر عام بولچار کے اندر کسی سوال کرتے ہیں تو مختلف الفاظوں سے سوال کرتے ہیں میں نے نام پوچھنا ہے تو کہوں گا آپ کون ہیں طبیعت پوچھنی ہے آپ کیسے ہیں تو اس طرح ہم الگ الگ الفاظ سے کسی سے سوال کرتے ہیں تو منتق کے اندر بھی ہم جب کسی چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم دو اسلاحات استعمال کرتے ہیں عام طور پر ایک ہے ما ہوا اور ایو شہین ہوا کے ذریعے ہم کسی سے سوال کرتے ہیں لیکن ہر چیز کے بارے میں سوال نہیں کرتے ہیں بلکہ ما ہوا کے ذریعے ہم کسی کی حقیقت کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور ایو شہین ہوا کے بارے میں ہم کسی کی فصل کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ما ہوا کے ذریعے اگر ایک چیز کی حقیقت کے بارے میں سوال کریں تو پھر اس کی جواب میں ہم کیا کرتے تھے ہم اس کی پوری حقیقت کا جواب دیتے ہیں جیسے میں کہوں انسان کیا ہے تو اس کیا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کی تعریف آپ کریں بلکہ یہ مطلب ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے ہیوانی ناتک ہے میں کہوں شیر کیا ہے چیل پھار کرنے والا جنوہ رحم تو ماہو کے ذریعے اگر کسی ایک چیز کی حقیقت پوچھیں گے تو پوری حقیقت بتائیں گے لیکن ماہو کے ذریعے اگر دو یا دو سے زیادہ چیزوں کی حقیقتوں کے بارے پوچھیں گے پھر تو میں نے بتایا تھا کہ وہ جن سکر کریں گے جو ان دونوں میں تمام میں مشترک ہیں دونوں میں تمام میں مشترک ہیں صرف مشترک نہیں بلکہ تمام میں مشترک ہیں جیسے میں نے کہا تھا انسان اور گوڑے کی حقیقت کیا ہے اگر کوئی پوچھیں تو سب سے پہلے دیکھو جہور ہے انسان بھی جہور ہے اور گوڑا بھی کیا ہے جہور ہے تو یہ دونوں مشترک تو ہیں لیکن تمام میں مشترک نہیں ہے جس میں مترک بھی ہے گوڑا اور انسان جس میں مترک بھی ہے لیکن مشترک ہے تمام میں مشترک نہیں ہے جس میں نامی ہے دونوں میں دونوں بڑھتے بھی ہیں انسان بھی بڑھتا ہے گوڑا بھی بنتا ہے بڑھتا ہے تو گروت کرتا ہے تو دونوں کے جس میں نامی بھی ہیں تو یہ بھی تمام مشترک نہیں ہے اب آتے ہیں ہیوان پر ہیوان جب کہا میں نے تو دونوں آئیں گے ہیوان کیا ہے جو جس میں نامی ہو اساس متارک بلعادہ وہ جنوال بھی ہیں انسان بھی ہیں تو انسان اور گوڑا جس میں ہیوان بھی ہیں تو یہ بھی دونوں میں مشترک ہیں اب دونوں ناتک ہیں نہیں ہیں دونوں سائل ہیں نہیں ہیں انسان اگر ناتک ہے تو گوڑا ناتک نہیں ہے انسان اگر گوڑا اگر سائل ہے تو گوڑا انسان ناتک ہیں گوڑا ناتک نہیں ہے تو ان دونوں کی مشترک حقیقت کیا تھی دونوں کو مشترک جنس کیا ہے وہ ہے ہیوان تو یہ کیا ہے تمام میں مشترک تو دو یا دو سے زیادہ چیزوں کی حقیقتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا ماہ ہوا کے ذریعے تو ہم کیا جواب دیں گے وہ جنس ذکر کریں گے جو دونوں میں تمام میں مشترک ہیں تو یہ تو تھی اسلاح ماہ ہوا اور ایو شہین ہوا اب آتے ہیں آج کے سبق کے طرف آج ہم پڑھ رہیں گے جنس اور فصل کی قسموں کے بارے میں جنس کی دو قسمیں ہیں جنس سے قریب اور جنس سے بائید جنس سے قریب وہ ہیں کسی حقیقت وہ ماہیت کی وہ جنس ہیں کسی حقیقت وہ ماہیت کی وہ جنس ہیں کہ اس کے جو افراد ہیں ان کو ایک یا دو دون لے کر اگر اسلاح ماہ ہوا کے ذریعے سوال کیا جائے تو اگر جواب میں بھی وہی جنس آئے تو پھر ہم کہیں گے یہ جنسے قریب ہیں اگر اس سوال بدل جائے تو پھر اس کو ہم کہیں جنسے بائید کہیں گے یہ کیا ہے یہ بھی جنسے ہیں حقیقت ہے ماہیت ہے تو دیکھو یہ جہر دیکھو جہر وہ حقیقت اور ماہیت ہے کہ جس کے جو افراد ہیں جوز ہیں اگر اس کے جوز افراد کو دو دو کر کے ہم سوال کریں اسلاح ماہ ہوا کے ذریعے اگر جواب میں بھی یہی جوہر یہی جنس یہی ماہیت یہی حقیقت جواب آئے ہر دفعہ سب کے بارے میں سوال کر کے ہر دفعہ یہی جواب آئے گا تو ہم اس کو جنسے قریب گئیں گے انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آئے گی مثال سے اب مثال سے سمجھتے ہیں سب سے پہلے مثال دیتے ہیں جس میں نامی کی جس میں نامی کیسے کہتے ہیں کہ جو بڑھتا ہے اس میں کون کون آتا ہے انسان بھی آتا ہے زیادہ بن پکر سارے آگئے جنوار بھی آتے ہیں گائیں بھیل بکری سار سارے آگئے اور درخت بھی آگئے سارے درخت بھی اس میں شامل ہو گئے تو اس کے اندر بہت سارے کیا ہیں افراد ہیں اب یہ جتنے بھی بہت سارے افراد ہیں ان کو ہم دو دو کر کے اس طرح ہی ماہوہ کے ذریعے سوال کریں گے اگر ایک ہی جیسا جواب آیا سب کا سب کا جواب آیا جس میں نامی جس میں نامی جس میں نامی جس میں نامی تو ہم کہیں گے جنسے قریب لیکن سب کا جواب نہیں ہے بلکہ کسی کا جواب کچھ اور آ رہا ہے اور آ رہا ہے بدر رہا ہے جواب تو ہم کہیں گے وہ جن سے بعید ہیں سب سے پہلے ہم سوال کرتے ہیں درخت اور انسان کیا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں درخت اور انسان کیا ہے درخت اور انسان جہور بھی ہے درخت اور انسان جسم مطرق بھی ہے درخت اور انسان جسم نامی بھی ہے درخت کا جسم بھی بڑھتا ہے اور انسان کا جسم بھی بڑھتا ہے درخت اور انسان ہیوان ہے دونوں درخت تو ہیوان نہیں ہے درخت تو ہیوان نہیں ہے تو لہٰذا ان کی تمام میں مشترک کیا ہے جواب کیا ہے جسم نامی تو پہلے دوسرے کا جواب آیا جسم نامی دوسرے سوال ہے اس شجر ہو الانسان ہو الفرس ہو درخت انسان اور گوڑا کیا ہے تو سب سے پہلے آپ کہیں گے جہور ہیں درخت بھی ہے انسان بھی ہے گوڑا بھی جہور ہیں جسم متعلق بھی ہے جسم نامی بھی ہے درخت کا جسم بھی بڑھتا ہے گوڑے کا جسم بھی بڑھتا ہے انسان کا جسم بھی بڑھتا ہے تو دونوں ہیوان تینوں ہیوان ہیں درخت تو ہیوان نہیں ہے گوڑا ہے انسان ہیوان ہے لیکن درخت ہیوان نہیں ہے تو لہذا ان کی بھی تمام مشرق جواب ہمارا کیا ہے جسم نامی آیا دوسرے کا جواب بھی جسم نامی آیا تیسرے کا سوال تیسرے سوال اشدر والفرس والبقر ماہم درخت گوڑا اور گائیں درخت گوڑا اور گائیں کیا ہے سب سے پہلے جہور تو ہے تینوں کا کوئی نہ کوئی جسم وجود تو ہے جسم مترک جسم مترک ہے تینوں جسم مترک بھی ہے جسم بھی ہیں تینوں کا جسم نامی ہے تینوں کون درخت گوڑا اور بکرے تینوں کی جسم بڑھتا ہے درخت بڑھتا ہے تو ان کا بھی بڑھے گا گوڑے اور بکری کا بھی دینوں ہیوان ہے درخت ہیوان نہیں ہے تو لہٰذا اس کا جواب بھی کیا آیا جس میں نامی آیا تو تیسرے کا جواب بھی جس میں نامی آیا اب آگئے انگریسوار کی طرف الانسان والفرسو انسان والفرس کیا ہے سب سے پہلے انسان والفرس جہور ہے ان کا جسم ہے وجود ہے تو جہور ہے جس میں مترک ہے ان کا جسم مترک بھی ہے جنہیں دن کا کوئی جسم ہے تو جسم مترک بھی ہے انسان اور گوڑا جسم مترک بھی ہے جسم نامی ہے دونوں انسان کا جسم بھی بڑھتا ہے گوڑا کا جسم جسم نامی بھی ہے ہیوان ہے دونوں انسان بھی ہیوان ہے اور جنور بھی ہیوان ہے دونوں ناتک ہیں دونوں ناتک نہیں تو لیازہ انسان ناتک ہے تو گوڑا ناتک نہیں ہے تو لیازہ ان کی تمام مشترک کیا ہیوان آئی جواب کیا ہے ہیوان آیا تو جواب ہیوان آیا اور بدل کیا جواب اوپر صاحب کا جسم نامی آ رہا تھا تو یہ کیا ہوا ہیوان اس کا جواب بدل گیا تو یہ دیکھو جسم نامی وہ حقیقت وہ معید ہے جس کی افراد جزیاد کو ہم نے دو اے دو سے زیادہ کر کے تین تین کر کے ہم نے سوال کیا تو ان کا جواب ایک جیسا نہیں آ رہا کسی کا جسم نامی آ رہا ہے کسی کا ہیوان آ رہا ہے تو جس کا جواب بدل جائے اسے کیا کہتا ہے جن سے بہید کہا جاتا ہے تو لہٰذا جسم نامی بہید ہیں جو جزیاد ہے جو افراد ہے ان کو دو دو کہا کے سوال کریں گے تو ان کا جواب ایک جیسا نہیں آ گا کسی کا کیا جواب ہے کسی کا کیا جواب آئے گا تو یہ جہور جسم مترک اور جسم نامی یہ کیا ہیں جن سے بہید ہیں اب جن سے قریب دیکھتے ہیں ہیوان جن سے قریب ہے یا نہیں ہے تو ہیوان کسے کہتے ہیں جسم نامی ہو حساس و مترک بلدہ دو ہی چیزیں آپ کو پتہ ہیں وہ ہیں انسان اور جنوار انسان اور جنوار انسان زیادہ مربقر خالد اور جنوار گائیں بیل بکری اب ان کو راخ کے دو دو کر کے سوال کرتے ہیں کہ ایک جواب آتا یا نہیں آتا سب سے پہلے انسان اور گوڑا جہور تو ہے جسم مترک بھی ہے جسم نامی بھی ہے بڑھتے بھی ہیں ہیوان بھی ہے دونوں کیا انسان اور گوڑا ہیوان دونوں ہیں دونوں ناتک ہیں نہیں ہے دونوں ساحل ہے نہیں ہے انسان ناتک ہے تو گوڑا ناتک نہیں ہے گوڑا سائل ہے تو انسان سا ہل نہیں ہے پہلے جواب اہیوان آیا البکر والغنم و معامہ گائیں اور بکری کیا ہے دونوں جہور ہیں جسم مترک بھی ہے جسم نامی بھی ہے بڑھتے بھی ہیں دونوں اہیوان بھی ہیں دونوں ناتق نہیں دونوں ناتق سائل بھی نہیں ہے ایک زو خواہ رہے ہیں گائیں زو خواہ رہے ہیں تو بکری زو رغا ہے تو ان دونوں کی حقیقتٰ علاقے لہٰذا ان کی تمام مشترک حیوان آئی دوسری کا جواب بھی حیوان آیا الحمار والانسان گدہ اور انسان کیا ہے جو خور بھی ہے جسم مترک بھی ہے جسم نامی بھی ہے گدہ کا جسم بھی بڑھتا ہے انسان کا جسم بھی بڑھتا ہے حیوان بھی ہے دونوں اساس مترک بھی لعادہ بھی ہے جسم نامی بھی ہے دونوں ناتک ہیں نہیں ہیں ساحل ہیں نہیں ہیں زو خوار ہیں نہیں ہیں ناہک ہیں گوڑا تو ناہک ہے لیکن انسان ناہک نہیں ہے تو لہٰذا ان کے جوابہ احوان آیا آخری سوار کر کے دیکھتے ہیں الحمار والبکر والغنم والفرس والانسان ماہم گدہ گائیں بکری فرس انسان یہ کیا ہے یہ جوہر بھی ہے جسم مطلق بھی ہے جسم نامی بھی ہے احوان بھی ہے لیکن ان میں سے کسی کی بھی کوئی حقیقت نہیں مل رہی تو لہٰذا ان کے جواب بھی احوان آیا تو احوان کے جو جزیات ہیں جتنے بھی آپ دو دو کر کے تین دن کر کے سوال کریں جو بھی آئے ان کا ہیوان ہی جواب آئے گا ہیوان ہی ان کا جواب آئے گا تو لہٰذا ان سب کا جواب ایک آ رہا ہے تو جس وہ کسی حقیقت معید کی وہ جنس جس کی جزیات سے اگر ہم دو یا دو زیادہ کر کے سوال کریں اگر جواب ایک جیسا ہے تو اسے جنسے قریب کہا جاتا ہے تو یہ جنسے قریب اور جنسے بائید آسان تھی اب آتے ہیں فصلے قریب اور فصلے بائید کی طرف فصلے قریب وہ ہے جو جنسے قریب کے افراد سے جدا کریں فصلے قریب وہ ہے جو جنسے قریب کے افراد سے جدا ہے جنسے قریب کیا ہے ہیوان اب مثال سے یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ بھی آسان ہے میں کہوں انسان کونسا ہیوان ہے اب ہیوان کیسے کہتے ہیں جنس کے اندر انسان بھی آتے ہیں زیادہ مربکر گائیں بیل بکری جنوار بھی آتے ہیں اب ہم نے انسان کو گائیں بیل بکری جنواروں سے علیدہ کرنا ہے تو کوئی ایسی جنس لاؤ جس کی فصل لاؤ جس کے ذریعے ہم حیوان سے انسانوں کو اللہ کر سکے اور جنوروں کو اللہ کر سکے تو آپ کہیں گے ناتک کیا ناتک جیسے ہی میں نے ناتک کہا تو جنور نکل گئے انسان رہ گئے کیا رہ گئے انسان رہ گئے تو دیکھو یہ ناتک وہ فصل ہے کہ جن سے قریب یہ حیوان کیا ہے جن سے قریب ہے جن سے قریب کے افراد کو جدا کیا ہے تو دیکھو فصلے قریب وہ ہیں جن سے قریب کے افراد سے جدا کرے جو فصل جن سے قریب کے افراد سے جدا کرے اسے کہہ دے ہیں فصلے قریب کس کو جدا کیا اس نے انسان کو جدا کیا ناتک وہ فصلے قریب ہیں وہ فصل ہے جن سے قریب حیوان کیا ہے جن سے قریب میں نے پہلے بتایا تھا انسان کی جن سے قریب کیا ہے حیوان ہے تو ناتک وہ فصل ہے جس نے جن سے قریب سے افراد کو جدا کیا تو اس کو کیا کہیں گے جن سے اس کو فصلے قریب کہا جائے گا اس کو کیا کہا جائے گا فصلے قریب یہاں میں کہوں الفرسو ایو حیوان ہوا انسان کون سا گوڑا کون سا ہیوان ہے تو ہیوان کے اندر تو زیادہ مر بکر انسان بھی آگئے اور جنوار بھی آگئے گائیں بیل بکری گوڑا بھی آگئے ان میں تو اب کوئی ایسی فصل لاؤ جس گرہی ہم صرف گوڑوں کو لگ کر دیں اور باقی جو ہیوان ہیں انسان اور باقی جنوار سب کو کیا کریں الاغ کر دیں تو آپ کہیں گے ساحل ساحل جیسے کہیں گے ہنین آنے والا تو گوڑے سارے الاغ ہو جائیں گے اور باقی جو ہیں انسان بھی الاغ باقی جنوار بھی الاغ ہو جائیں گے تو دیکھو ساحل وہ فصل ہے جس نے جن سے قریب ہیوان کیا ہے جن سے قریب ہے جن سے قریب کے افراد سے کیا کیا ہے جدا کیا ہے کس کو ساحل کو گوڑوں کو الاغ کیا ہے تو اسے فصل قریب کہا جاتا ہے تو فصل قریب بھی آسانتی اب آتے ہیں فصل بید فصل بید وہ ہے کہ جن سے بید کی افراد سے جدا کرے جن سے بید کونسی ہے میرے کہا تھا ہیوان جن سے قریب ہے اور باقی جسم نامی جسم مطلق جہور یہ کیا ہے جن سے بید ہیں تو فصل قریب جو جن سے بید سے افراد کو جدا کرے جیسے مثال کی طورب میں کہوں الانسان ایو جسم نامن ہوا انسان کونسا جسم نامی ہے اب جسم نامی کسے کہتے ہیں کہ جو پڑھنے والا ہو انسان بھی آگئے زیادہ مربکر خالد جنور بھی آگئے گائیں بیل بکری اور درخت بھی سارے آگئے تو اب کونسی فصل لاؤ کہ جس کے ذریعے ہم جس کے ذریعے ہم انسانوں کو جدا کر سکے کس سے صرف درختوں سے پہلے جدا کر دیں درختوں سے جدا کر دوں درختوں سے جدا کرے کس کو انسان کو درختوں سے جدا کر دیں انسان کو اور جنورہ کو درخت سے جدا کر دیں تو میں کہوں گا حساس جیسے ہی میں حساس کہوں گا حساس کسی کہتے ہیں محسوس کرنے والا تو درخت تو تقریح محسوس کرنے والے نہیں ہوتے لہٰذا درخت نکل گئے باقی رہ گئے کیا انسان اور جنور رہ گئے تو دیکھو حساس وہ فصل ہے جس نے جن سے بعید سے افراد کو جدا کیا ہے یہ جن سے بعید ہیں جن سے بعید سے افراد افراد کو جدا کیا ہے تو اس کو حساس کو کیا کہا جائے گا حساس کو جسم نامی حساس کو فصلے بہید کہا جائے گا یا اس طرح ایک اور سوال لے رہے میں کہوں الانسان ایو جسم ہوا انسان کون سا جسم ہے جسم مترک کون سا ہے جسم مترک کے اندر کیا کیا آگئے ساری چیزیں آگئی ساری چیزیں آگئی ساری چیزیں آگئی اب ایسی کون سا فصل ذکر کریں جس کی ذریعہ ہم جسم سے جسم مترک سے انسان کو جدا کر دیں انسان کو کیا کریں جدا کر دیں جسم مترک پتھر کو کرسی کو اور جتنی بھی چیزیں ہیں چاندارے کلم کتاب کلم میز ان سب کو لا کر دیں اور انسان کو کیا کریں لا کر دیں اور جنوروں کو لا کر دیں تو ہم کہیں گے سوال کیا تھا اور انسان کے سالتے ہیں جسم منامی کون سے انسان درخت اور جنور ہیں تو دیکھو یہ جسم منامی وہ فصل ہے جس نے جنسے بایید سے افراد کو جدا کیا ہے جنسے بایید سے افراد کو جدا کیا ہے جسوں منامی بھی کیا ہے فصلِ بائید ہیں جنس نامی کیا فصلِ بائید ہیں تو یہ سبق ہمارا آسان تھا تو ہم کتاب پر پڑھتے ہیں سبقِ یازدہم بیارمہ سبق جنس اور فصل کی قسمیں جنس کی دو قسمیں ہیں جنس سے قریب جنس سے بائید جنس سے قریب کسی معیت کی وہ جنس ہیں کہ اس کی جزیات میں سے جن دو جزی یا زیادہ سے سوال کیا جائے تو جواب میں وہی جنس واقعہ ہو جیسے ہیوان انسان کی جنس سے قریب ہیں کہ ہیوان کے افراد میں سے جن دو یا زیادہ سے سوال کریں جواب میں ہیوانی ہوگا وہی بتا رہے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا تھا جنس سے بائید کسی معیت کی وہ جنس ہیں کہ اس کے افراد میں سے جن دو یا زیادہ سے سوال کیا جائے تو جواب میں اسی جنس کا آنا ضروری نہیں کبھی وہ جواب میں آئے کبھی دوسری جنس جواب میں آئے جیسے جسم جسم نامی انسان کی جن سے بائید ہیں کہ اگر انسان اور فرس اور درخت سے اسوال کریں تو جواب میں جسم نامی آئے گا اور اگر صرف انسان اور فرس اسوال کریں تو جواب میں حیوان آئے گا جسم نامی نہ ہوگا اس طرح فصل کی بھی دو قسم ہیں فصل قریب اور فصل بائید کسی معیت کا وہ فصل ہے جن سے قریب میں جو جزیات اس معیت کے شریک ہیں وہ فصل ان جزیات سے اس معیت کو جدا کر دیں جو میں نے تعریف کی وہ آسان تھی جو جن سے قریب سے جدا کریں افراد کو جدا کریں اور فصل بائید ہوئے جو جن سے بائید سے افراد کو جدا کریں یہ بھی وہی تعریف ہے لیکن تھوڑی اسی علاقہ ہے یہ بھی سمجھ لیں غور سے سمجھنا یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی معیت کا وہ فصل ہے مثال جن میں لائیں میں نے پہلی مثال کیا دیتی آپ نے جواب کہتا ہے ناتیکن ناتیکن کہتی فصل تھی تو دیکھو فصل قریب کسی معیت کی وہ فصل ہے کون سی فصل ناتیکن آپ ناتیکن اپنے ذہن میں لکھیں کسی معیت کی وہ فصل ہے یعنی ناتیکن جو ہے وہ فصل ہے کہ جن سے قریب میں جو جزیات جن سے قریب میں جزیات ہے جن سے قریب کیا ہے ہیوان ہے اس کی جزیات کیا ہے انسان اور جنوار ہے انسان اور جنوار اس کی جزیات ہیں تو ناتیکن وہ فصل ہے کہ جن سے قریب میں جو جزیات ہے اس مایت کے شریک ہیں یعنی اس مایت کے شریک ہے کس مایت کے شریک ہے جو ناتیکن ہیں ناتیکن مایت ہیں اس کے جو ہیوان ہیں وہ کون ہیں ناتیکن کسے کہتے ہیں ہیوان ناتیک انسانوں کو کہتے ہیں تو انسان کی افراد کس میں شریک ہے ہیوان میں شریک ہے کس کے مایت یہ تو ناتیکن وہ فصل ہے کہ جن سے قریب میں یعنی ہیوان میں جو جزیات اس حمایت کے شریک ہے اس حمایت کے ناتیکن کے انسان شریک ہے اس میں جنور کے ساتھ وہ فصل ان جزیات سے اس حمایت کو جدا کر دے کونسی فصل ناتیکن ناتیکن جدا کر دے کس کو ان جزیات سے ہیوان کی جزیات سے اس حمایت کو جدا کر دے ناتیکن کو کیا کر دے جدا کر دے ناتیکن کس سے فصلے قریب سے تو اسے کیا کہا جاتا ہے فصلے قریب کہا جاتا ہے یہ خود جی مثال دی رہے ہیں انسان بکر و غنم حمار فرس دیکھو ہیوان ہونے میں سب شریک ہے اور ہیوان انسان کی جن سے قریب ہیں اور ناتک انسان کو بکر و غنم وغیرے سے جدا کرتا ہے تو ناتک انسان کے لئے فصلے قریب ہیں فصلے بائید فصلے بائید وہ کہتے ہیں کہ کسی معید کا وہ فصل ہے فصلے قریب کیا ہے جو جن سے بائید سے افراد کو جدا کریں وہ ہی بتائیں گے لیکن تھوڑی تعریف علاق کریں گے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی معید کا وہ فصل ہے جن سے بائید کی میں نے مثال کیا رہی تھی کہ الانسانو اے جس میں نامن ہوا میں نے کہا تھا الانسانو اے جس میں نامن ہوا آپ نے کیا جواب دیا تھا حساس کیا تھا حساس اس کا جواب تھا تو دیکھو حساس کسی معید کی وہ فصل ہے کیا حساس حساس کسی معید کی وہ فصل ہے کہ جن سے بائید میں جو جزیاد اس معید کے شریک ہے جن سے بائید کیا ہے جس میں نامی جن سے بائید میں جو جزیاد اس معید کے کونسی معید کے حساس حساس کی سے کہتے ہیں جو محسوس کرنے والے ہو جیسے انسان ہے اور جنور ہیں کہ جن سے بائید میں جو جزیات اس معید کے شریک ہے یعنی حساس جنور اور انسان کس میں شریک ہے جن سے بائید میں شریک ہے کس کے ساتھ شریک ہے درختوں کے ساتھ شریک ہے تو حساس کسی انساس کسی معید کا وہ فصل ہے کہ جن سے بائید میں جزیات اس معید کے شریک ہیں وہ فصل کون سی فصل وہ فصل یعنی حساس جو فصل ہے ان جزیات سے کس جزیات سے جن سے بیعید کی جزیات سے اس مایت کو علیدہ کر دے کس مایت کو علیدہ کر دے یہ جو کیا تھی اس مایت کون سے ہیں اساس مایت ہیں اس کے افراد کون سے ہیں انسان اور جنوروں کو علیدہ کر دے کس سے درختوں سے علیدہ کر دے جس منامی میں درخت بھی آتے ہیں ان سے علیدہ کر دے اور جن سے قریب میں جو شریک ہے ان سے جدا نہ کرے جن سے قریب میں حیوان میں شریک ہے کون کو انسان اور جنور انسانوں جنوار ویسے ہی رہیں گے وہ آپ اس میں شریک ہی رہیں گے لیکن درختوں سے علاق کریں گے درختوں سے کیا کریں گے علاق کریں گے دیکھو حساس کسی معید کا وہ فصل ہے کہ جن سے بعید میں جو جزیاد اس معید کے شریک ہیں وہ فصل ان جزیاد سے اس معید کو لیدہ کر دے اور جن سے قریب میں جو شریک ہے ان سے جدا نہ کرے اسے فصل بعید کہا جاتا ہے جیسے حساس یہ خود بھی جواب دینے مثال دے رہے ہیں جیسے حساس انسان کا فصل بائید ہے جس میں نامی میں جو انسان کے شریک ہیں ان سے حساس تمیز دیتا ہے اور روان میں جو شریک ہے یعنی انسان اور جنور ان سے جدا نہیں کرتا کون حساس اب مشک کرتے ہیں امسہ زلہ میں بتاؤ کہ کون کس کے لئے جن سے قریب ہے جن سے بائید ہے فصلے قریب ہے فصلے بائید ہیں انہوں نے مثالیں دیں ہم نے بتانا ہے جن سے قریب ہے جن سے بائید ہے جن سے بائید ہے فصلے بائید ہے فصلے قریب ہے سب سے پہلی مثال ہے ناتک میں نے یہاں پر لکھی ہوئی ہے ناتک یادری کہ ناتک تو جنس تو ہو نہیں سکتی کیونکہ جنس کسے کہتے تھے کہ جس کی افراد کے قیقت الگ لگو تو ناتک کی افراد کون سے ہیں سارے انسان ہیں ان کی قیقت ہے کہ یہ ایوان ناتک لہذا یہ جنس تو ہو نہیں سکتی لہذا فصل ہی ہوگی اور فصلے کون سے یہ ناتک ابھی پڑھا ہم نے ناتکون کیا ہیں فصلے قریب ہیں جسم جسم جس میں بائید بھی ہے اور فصلے بائید بھی کلائے گی جسم نامی جس میں نامی بھی جنس سے بائید بھی ہے اور فصلے بائید بھی کلائے گی اس کے بعد ناہک ہے ناہک ہے یہ جنس تو ہے نہیں لہذا یہ فصل ہی ہے اور فصلے قریب ہیں فصلے یہ فصلے قریب ہیں ساحل اگر ہے ساحل ساحل بھی فصلے قریب ہیں کیونکہ جب ہم ہیوان کے ذریعے ہیوان کے بعد اسوال کریں گے تو وہ گوڑوں کو اللہ کر دے گا کس سے اللہ کر دے گا باقی انسانوں سے اور جنور سے گوڑوں کو اللہ کر دی گا اس وجہ سے کیا ہے فصل ہے اور فصلے قریب ہیں حساس حساس یہ فصلے بائید ہے حساس کیا ہے یہ فصلے بائید ہے کیونکہ یہ فصلے بائید سے یہ جن سے بائید سے کیا کر رہا ہے افراد کو جدا کر رہا ہے تو جن سے بائید سے افراد کو جدا کرے اسے کیا کہتے ہیں فصلے بائید کہتے ہیں آگے نامی نامی یہ بھی فصلے بہید بھی ہے جن سے بہید بھی ہے اور فصلے بہید بھی ہیں تو یہ ہمارا جاروہ سبق مکمل ہوا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ